حضرت مولانا زکریہ سارپوری اللہ ان کی قبر پہ قرور رحمت نازل فرمائے فضائل اعمال فضائل تبلیغ کے مصنف انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہے جنہ جلدہ سا جلدہ جلدہ زینب گالائی اسا ہے یار رات تے آگئی ہے بار گزارنا دے وجائے میں اجرات کبرہ پہ گزارنا گیا کبرہ پہ لمح ہو گیا ڈھارتے نہ اسے دل اب پڑے لکھے دا اسے اس کو نبی علیہ السلام کی حدیث کا پتہ تھا کہ باہر کی نسبت کبرستان پر امن ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے کچھ حالات منکشف کر دی اس پر جس کبرانال یہ لمح اداسہ نا ستے دوسری بیٹھے دوسری یا لمح اداسی مجھے نہیں پتہ نہ ہونا سن لکھے رجلہ لمح اداسہ یہ بیٹھے دوسری جے جب یہاں سا نیندر آگی سہ گیا اللہ اکبر سویا کبر والے کے حالات اللہ نے منکشف فرمائے کیا دیکھتا ہے مردہ کبر میں بیٹھا ہوا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ اس نے پوچھا کہا یار اوہ کبر میں آکے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اوہ ساکھے ہوئے خدا دے بندیا میں کوئی دنیا پر جبی قرآن مجید ہے دی تلاوت نال محبتہ سی میں تلاوت ہی کر دا رہے دا ساں تے خدا سن اتھے بھی مری ڈپٹی لیا گی دیئے میں تلاوت ہی کر دا اس آہے کتنی تلاوت کیتی ہے اوہ جدودہ آئیں اس آہے ستر ہزار دفعہ قرآن مجید مکمل کی تے جیہاں تساں سبحان اللہ خیانہ حالانکہ میں زور نہیں لایا تساں تے آپ کیا خیانہ گل دلتے لگی اس جنہیں بھی کیا ہے ماشاءاللہ جیہے جنہیں سبحان اللہ خیانہ اللہ اکبر اوہ جنہیں کبرہ پہ تلاوت کر دا سا نا اس قرآن مجید ٹھپے ہیں نا ٹھپ کے اس آتھ جوڑے اس طرح وہ سختہ ہے جنہیں ستر اظہار واری میں قرآن مجید پڑے ہیں نا اس تسواب تو چاکن جرہ تجھ سبحان اللہ خیانہ اور اس تسواب کو کبخش کر اور میں تساں کو گلہ تیار نالا سنو اوہ شخصہ ایک ہی اوہ شخصہ تو کوئی نہیں پتا جت ہے تو بیٹھے دیں جس جیوے تو بیٹھے دیں اتھے ایک سبحان اللہ دی اتنی بڑی بکت اور قیمت ہے اتنا بڑا رید خدا سن لائے دے کہ اوپرے ستر اظہار واری قرآن مجید مکمل کرنا دا مقابلہ اس کا مقابلہ نہیں کہا رکھتے ستر اظہار واری ستر اظہار واری ستر اظہار واری ستر اظہار واری دار العمل میں بیٹھے دیں میں دار الجزا بچا گیا اتھے عملہ دی قیمت نہیں لگ دی اتھے اتھے جڑے عمل کیتے دیں انہیں نا اندہ بدلے تھے ملتے اللہ اکبر جنہ جاگ گیا تے خدا کے آخت ہے دیکھو جنہی صورت میں تو اس نے سامنے پڑی ہے خدا تے والاسر والاسر اللہ فرماتے مجھے تجھے دی جانے والی زندگی کی قسم مجھے زمانے کی قسم ان شب و روز کے قسم جو میں نے تجھے عطا کیے ہیں اوے مجھے ان لمحات کی قسم مجھے فجر کی قسم زور کی قسم اثر کی قسم بغرب کی قسم عشاء کی قسم جنہ کی قسم روزان کی قسم تجھے دیے جانے والے دیاریاں تے راتیاں تے ہفتیاں تے سالہ لی قسم قد تد انہ کو قیمتی نہ بڑھایا انہ کو تاج کھیڑ کے ضائع کیتا انہ کو تاج موبائلہ کے پروگرام دیکھ کے ضائع کیتا انہ کو تد گب شب پہ ضائع کیتا انہ کو تد غیبت پہ ضائع کیتا خداختے خداختے قد تد ضائع کر کے دا تے تُو نقصانہ بے جلدہ رہسے انہ الانسان لفی خسنہ